جرمنی کے آٹو جوائنڈ ووکس ویگن نے آخر کار انکشاف کیا ہے کہ یہ پاکستان میں کب پروڈکشن شروع کرے گا کمپنی نے آٹو موٹیف ڈیویبنٹ پولیسی اے ڈی پی 2016 اکیس کے تحت گرین فیلڈ کا درجہ حاصل کیا ہے جرمنی کی آٹو کمپنی ووکس ویگن نے 2022 سے پاکستان میں گاڑیوں کے پیداوار شروع کرنے کے لیے پریمیر موٹرز کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے مزید یہ کہ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ یہ کمپنی پسنجرز کارز کو بھی متعارف کروانے کی مصوبہ بندی کر رہی ہے جرمنی کی آٹو کمپنی ووکس ویگن 2022 میں پاکستان میں گاڑیوں کے تیاری شروع کرنے کے لیے تیار ہے آٹو کمپنی ابتدائی طور پر ملک میں ایمروک پیک اپ ٹرک اور ٹرانسپورٹرز وین تیار کرے گی کمپنی نے آٹو موٹیو ڈیویمنٹ پالیسی اے ڈی پی دوہزر سولہ اکیس کے تحت گرین فیلڈ کا درجہ حاصل کر لیا ہے اور وہ اسی پالیسی کے تحت گاڑیوں کی تیاری شروع کرے گی جمع کرنے والے پلانٹ میں سالانہ اٹھائیس ہزار گاڑیاں تیار کرنے کی گنجائش ہوگی تاہام ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پلانٹ کے قیام میں آٹھ ماں کی تاکیر ہوئی ہے مبینہ طور پر واکس ویگن پریمیر موٹرز کے ساتھ مل کر پاکستان آ رہا ہے جو پریمیر سسٹمز کا ادارہ ہے جو ایک دہائی سے پاکستان میں گاڑیاں فروغ کر رہا ہے ایمروک کے ساتھ ساتھ وی ڈبلیو گاڑی بھی پاکستان میں ٹرانسپورٹر وین متعارف کروائی جائے گی جسے مختلف ملکوں میں ملٹی وین بھی کہا جاتا ہے مزید یہ کہ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ پیسنجر گاڑیاں بھی متعارف کروانے جانے کا امکان ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی